بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے میں ہوں رانا کاشف ایڈوکیر اور آپ دیکھ رہے ہیں آرکیل آر ڈسکشن دوستو آج ہم شادی کے کچھ ہیں معاملات کے اوپر بات کریں گے کہ شادی ہوتی ہے ایک بڑا خوشی کا موقع ہوتا ہے ہر طرف خوشی کا ماحول ہوتا ہے اس کے بعد جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں وہ بعض اوقات بڑے بیانہ قسم کے بہت قتلنا قسم کے ہوتے ہیں اللہ نہ کرے کبھی کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو ہم فیملی کے اندرونی معاملات کی بات نہیں کرتے کہ شادی کے بعد فیملی کا اندرون سسٹم کیسا ہوگا ہم قانون کی بات کرتے ہیں شادی کے بعد قانونی مسائل کون کون سے پیدا ہو سکتے ہیں لڑکے کو کس طرح کی مشکلات پیش آ سکتی ہیں اور بعض اوقات لڑکی کو بھی عام طور پر لوگوں کو بس یہ ہوتا ہے کہ جناب اگر لڑکی ہے تو ڈریسنگ کس طرح کی کنی کس طرح کے پالر سے تیار ہونا وہ لڑکا ہے تو کھانے کس طرح کے بنانے یا کن فرنڈز کو بلانا ڈریسنگ کس طرح کی کنی بس یہ معاملات روٹین کی جو باتیں ہوتی ہیں ان پر توجہ دی جاتی ہے کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ہم نکاح کرنے جا رہے ہیں اس کے کیا لوازمات ہوتے ہیں اس میں کچھ شرائط رکھی جاتی ہیں وہ کونسی شرائط ہوتی ہیں یہ کسی کو پتا کیا آپ کو پتا جو آپ نکاح کرنے جا رہے ہیں یہ ایک کونٹریکٹ ہوتا ہے لڑکا اور لڑکی کے درمیان ایک سیول کونٹریکٹ ہوتا ہے جس پر دونوں سائن کرتے ہیں اگر ہم پہلے وقتوں کی بات کریں تو جناب ایک لڑکا ہوتا ہے دولا صاحب دولن ہوتی ہے اور فیملی والے بیٹھ کے دونوں کا نکاح کر دیتے ہیں ان کے بچے ہو جاتے ہیں پھر ایسی سلسلہ چل پڑتا ہے لیکن آپ جو سیچویشن ہے ایک ریجسٹر ہوتا ہے ایک ڈاکومنٹ بنتا ہے نکاح ناما اس میں بڑی ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں اس میں بہت زیادہ کولمز ہوتے ہیں جن کو فیل کرنا ہوتا ہے اور ان کولمز کے اندر ایسی ایسی خطرنا قسم کی چیزیں ہوتی ہیں بہت سی شرائط لکھی ہوتی ہیں کہ جو سمجھ سے باہر ہوتی ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے مسال کے طور پر کیا شادی میں کوئی نکاح میں کوئی ایسی شرائط تو نہیں رکھی گی دولہ صاحب جناب دولہ میں ہوئے ہیں اپنی ٹور میں ہوتے ہیں ان کو اس بارے میں کوئی خبر نہیں ہوتی اور کچھ ماحول کی وجہ سے اتنے لوگوں کی وجہ سے ایک کنفیجن بھی ہوتی ہے کہ جناب میری شادی ہو رہی ہے تو اس طرح کی معاملات ہوتے ہیں جدھر اس کو بولا جاتا ہے دولہ صاحب کو وہ سائن کر دیتے ہیں وہ نہیں دیکھتے کہ میں کدھر سائن کر رہا ہوں آپ جو سائن کرتے ہیں نکاح نامے کے اوپر اس کی قانونی طور پر بھی بہت اہمیت ہوتی ہے جب آپ کسی بھی ڈوکومنٹ کے اوپر سائن کرتے ہیں چاہے اس کے اوپر کوئی بھی شرائط لکھی ہو یا کوئی بھی تحریر لکھی ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے آپ اس کے اوپر جو بھی لکھا ہوا ہے آپ اس کو ایڈمیٹ کر رہے ہیں اس کو مان رہے ہیں یہ باتیں آپ کے خلاف بھی استعمال ہو سکتی ہیں اور آپ کے حق میں بھی ہو سکتی ہیں اور اس سائن کیے ہوئے ڈاکومنٹ کی وجہ سے آپ کسی مشکل میں بھی پڑ سکتے ہیں فرض کریں کہ جو نکاح نامہ ہے اس کا کوئی کالم جو ہے نکاح خوانے وہ کھالی چھوڑ دیا ہے اس کو فل نہیں کیا اور آپ خوشی خوشی اس کے اوپر سائن کر دیتے ہیں اور جو نکاح نامے کا جو کالم کھالی چھوڑا گیا ہے اس کو بعد میں فل کیا جائے گا بعد میں کیا فل کیا جائے گا یہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہوتی آخر لالچی لوگ بھی تو ہماری سوسائٹی کا حصہ ہوتے ہیں لہذا آپ ایسی مشکلات سے بچنے کے لیے یہ دو کام ضرور کریں پہلا یہ کہ جو نکاح نامہ ہوتا ہے اس کے تمام کالمز جو ہیں وہ موقع کے اوپر فل کروائیں کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعد میں وہ کالم کے اندر کچھ ایسی شرائط رکھی جائیں کچھ لالچی لوگوں اور بعد میں وہ جو کالم کھالی چھوڑ دی ہیں ان میں کچھ ایسی شرائط لکھ دیں جیسا کہ مثال کے طور پر کہ لڑکی والے اگر لکھ دیتے ہیں کہ لڑکا جو ہے شادی کے بعد فلان پراپٹی زیبر یا کوئی بھی ایسی شرائط لکھ دیتے ہیں کہ وہ لڑکی کے نام کرے گا پھر لڑکا اس بات کا پابند ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں سائن کیے ہوتے ہیں دوسرا یہ کام ضرور کریں کہ جو نکاح نامہ ہوتا ہے اس کی ایک پرت موقع پر بصول کریں تاکہ جو نکاح نامے کی تین پرتیں باقی ہوتی ہیں وہ نکاح وہاں اس میں کوئی بھی تبدیلی نہ کر سکے کیونکہ اگر وہ اس میں تبدیلی کرے گا تو جو آپ کے پاس پرت ہوگی جناب آپ دکھا سکتے ہیں کہ پہلے یہ اس میں تحریف کیا گیا تھا اصل پرت وہی ہوگی جو آپ کے پاس ہوگی بہتر یہی ہوتا ہے کہ نکاح وہاں جو ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ نکاح نامہ پہلے کمپلیٹ فل کر لے اس کے بعد دونوں سے سائن کروائیں اگر کوئی نکاح وہاں جان بوجھ کر کوئی کالم کھالی چھوڑتا ہے نکاح نامے کے اندر تو اس کے خلاف قانونی کاروائی بھی کی جا سکتی ہے جس کے تحت اس کو تین ماہ تک ہی سزا ہو سکتی ہے اور پچیس ہزار پہ تک فائن بھی ہو سکتا ہے یہ ساری کنڈیشن رکھنے کے بعد بھی دولہ میاں کو چاہیے کہ وہ ایک بار کم از کم ایک بار نکاح نامے کو اچھی طرح نظر ضرور مار لے کیونکہ بعد میں اس کو بھی مشکلات پیش آنی ہوتی ہیں نکاح خواہ کی ذمہ داری تو ہوتی ہے کہ سارا کالم اچھی طرح فل کرے سارا جو بھی گروسیجر ہوتا ہے وہ ایک بھول پوری مہارت کے ساتھ کیر کے ساتھ کرے لیکن پھر بھی جو لڑکا ہوتا ہے دولہ میاں ہوتے ہیں دولن ہوتی ہیں ان کو چاہیے جو نکاح نامہ ہوتا ہے اس کو ایک سائن کرنے سے پہلے اچھی طرح ایک بار نظر مار لے جس کی وجہ سے بعد میں آنے والی مشکلات سے بچا جا سکتا ہے اس میں ایسی کوئی شرم کی بات نہیں ہوتی کہ وہ نکاح نامے کو ایک بار پڑھ لیں اب ہمارے پاس ایک کیس آ گیا کہ جناب جو لڑکی ہے وہ اپنے ماں باپ کے گھر رہ رہی ہے اور اس نے اپنے ہس بند کے خلاف ایک دعویٰ کیا ہوئے کھرچے گا بندہ جو ہے جناب کہتا کہ بیوی میری اپنے ماں باپ کے گھر رہ رہی ہے میرے گھر رہے میں اس کو بات کرنا چاہتا ہوں میں کیوں خرچہ دوں اس کو تو بیوی نے تو دعویٰ کیا ہوئے اب اس کو عدالتوں میں جانا پڑتا ہے وہ نہ خرچہ جمع کروائے نہ دے اس کو تو خرچہ جو ہوتا ہے اس کا جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے دو سال ہوگے تین سال ہوگے اتنے لا خرچہ ہو گیا اب اگر دولہ اس کو طلاق دیتا ہے اگر دولہ اپنی بائیب کو طلاق دیتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نکاح نامے کے اوپر آکمہر کے اندر اس نے بیس لاکھ رپے آکمہر لکھا ہوا ہے پھر اب یہ فس گیا کیونکہ یہ طلاق دیتا ہے تو اس کو بیس لاکھ دینا پڑتا ہے بندہ بری طرح فس گیا اس کو پتہ نہیں تھا کہ بیس لاکھ رپے آکمہر بھی لکھا ہوا ہے اب اگر وہ اپنی بیبی سے جان بھی چھڑانا چاہتا ہے تو پھر بھی اس کو بیس لاکھ رپے دے کر جان چھڑانی پڑتی ہے لہٰذا ایسی مشکلات آپ کے ساتھ بھی پیش آ سکتی ہیں جب بھی نکاح ہو کسی کا بھی اس کو چاہیے کہ ایک بار اچھی طرح نکاح نامے کو پڑھ لے اور اس کے بعد جو پرت ہوتی ہے ایک پرت لینا کبھی نہ بھولیں کیونکہ اگر آپ نے ایک پرت اپنے پاس نہیں رکھی تو جتنی مرضی اچھی طرح سے نکاح نامہ پڑھ لیا اس کا پھر فائدہ نہیں ہوگا جو پرتیں اس کے پاس ہوں گی نکاح وہاں یا لڑکی والے بعد میں اس میں کوئی تبدیلی بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پرت ہوگی تو موقع پر جو بھی ہوا ہوگا آپ کے پاس ہوگا تو آپ کے پاس وہ سیو رہے گی یہ سیم ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے آپ کوئی بلینگ چیک کسی کو دے دیتے ہیں وہ جتنی مرضی اماؤنٹ میں فل کر کے چیک کو کیش کروالے اسی طرح جو نکاح نامہ ہوتا ہے اس کا اگر کولم فل نہ کیے جائیں ٹائم کے اوپر موقع کے اوپر تمام کولم فل نہ کیے جائیں تو وہ بعد میں بھی فل کیے جا سکتے ہیں لیکن اس میں کوئی خود سہتہ شرائط بھی ہو سکتی ہیں جس سے آپ کو مشکلات پیش آ سکتی ہیں لہذا ایسی باتوں سے اختیار کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اگر اتنی اختیار کرنے کے باوجود بھی کوئی ایسی گلتی ہو جاتی ہے نکاح نامے کے اندر کوئی بھی مسئلہ مسائل بن جاتا ہے تو پھر اس کو بھی حیل کیا جا سکتا ہے جو ڈزیلے کا ڈپٹی کمیشنر ہوتا ہے اس کو ایک اپلیکیشن گزاری جاتی ہے کہ ہمارے نکاح نامے میں یہ گلتی ہو گئی ہے اس کو درست کیا جائیں امید ہے دوستو نکاح کے بارے میں آپ کو کچھ اہم باتوں کی سمجھ آگئی ہوگی مزید ویڈیو کے لیے میرے ساتھ رہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں تو پھر ملیں گے میری اکھلے آنے والی ویڈیو میں دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ اسلام علیکم